اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں عظمتِ صحابہ بیان کرنا نہیں اگر آپ میری ادوری ٹوٹی فوٹی کلی پہ سن کر کے متاثر ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں میں اپنی تکیر کالا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پبلک کی دادوں تحسین کے لئے اہلِ بیت اور مضمتِ یزید رہی بیان کرتے کیا بات ہے یہ ہمارے لئے عبادت ہے عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ جلسے میں آنا ہمارے لئے معاش نہیں ہے معاش ہمارے لئے عبادت ہے اور معاش پبلک سے کیا جاتا اور عبادت خدا کی کی جاتی اس لئے توجہ فرمائیں یہ اور بات ہے کہ کوئی حسنہ نہیں کرتا اللہ ما شاء اللہ اس لئے کہ سب کو قتل تھوڑی ہونا ہے واہ 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 آپ روح جبہ اور دستار بھی تو بچانا ہے لیکن میں حوصلہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میری حیثیت تو امام شافعی جیسی ہوئی جاتی ہے اس پر مجھے کوئی صدمہ نہیں شافعی کہتے ہیں جب میں اہلِ بیت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافزی کہتے ہیں اور جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے نازبی اور خارجی کہتے ہیں وہی حال میرا ہو گیا ہے میں اہلِ بیت بیان کروں تو مجھے رافزی کہا جاتا ہے اور صحابہ بیان کروں اب ضلیتِ صدیق اکبر بیان کروں تو پھر لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن سن لے لو کان کھول کے سن لے رافزیت کے خوف سے رافزیت کے فتوے کے در سے میں اہلِ بیت بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں عظمتِ صحابہ بیان کرنا نہیں چھوڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے مٹانے کی مجھے مٹنے نہیں دیتا مجھے مٹنے نہیں دیتا مجھے مٹنے ورنہ جس کے لیے اتنی کوششیں ہو اور پھر اس کی کوئی عوقات اور حسیت بھی نہ ہو تو اس کو تو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا ہی نہ ہو لیکن ہمیں کوئی کیوں نہ پوچھیں اس لیے کہ مجھے مٹنے نہیں دیتا قدم زہرہ کے بچوں کا لوگ کٹی پٹی کیلئے سن کر یزید کا حامی کہہ سکتے ہیں لیکن جس خاندان کی گلامی میں ہوں وہ پورا بھی جانتے ہیں یا دورا بھی جانتے ہیں اور ہمارے دلوں کی قیفیت بھی جانتے ہیں یہ عدسات تو امام آدم کے ساتھ بھی ہوئیتے ہیں لیکن بہرحال میں کوئی جواب دینے نہیں بیٹھا لیکن بات یہ جو علماء کچھ ہمارے در رہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے تو میں نے کہا حقیقتن غیرہ ربی جس کو میری گفتگو سے در لگتا ہے خاموشی سے ایسی چلا جائے جیسے چراک خیمے میں امام حسین نے بجھایا تھا اور کہا تھا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ یہ میرے سوا کسی کی نہیں پکڑ کریں گے میں بھی دھوڑی تیرے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں اگر میری گفتگو عظم دیئے تو تھیرے سے چلے جاؤ آپ کا لفا باپ کے گھر پہنچ جائے گا کوئی ٹینشن کی والی اس کی ذمہیں آرہی میں لیتا ہوں اس لیے کہ سیدوں نے بلایا ہے سکھی بادشاہ لوگ ہیں